غزہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ایران کا اسرائیل پر حملے پر غور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس کا شرکت سے انکار ایران کا اسرائیل پر حملے پر غور عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جمعیرات کو قطر میں ہونے والے غزہ جنگبندی مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صرف غزہ میں جنگبندی کا معاہدہ ایران کو اسرائیل پر براہ راست رد عمل دینے سے روک سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جمعیرات کو ہونے والے مذاکرات میں اپنا ایک وفد بھیجے گی میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حماس نے نئے مذاکرات کے بجائے پہلے سے منظور شدہ منصوبے پر عمل درامت کے لیے ایک عملی منصوبے کی درخواست کی ہے سینئر رہنوہ حماس سمی ابو زہری کہتے ہیں کہ نئے مذاکرات کی صورت میں اسرائیل مزید شرائط آیت کر سکتا ہے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگبندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ایران نے اسرائیل پر حملے پر غور شروع کر دیا ہے غزہ جنگبندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگبندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ایران کا اسرائیل پر حملے پر غور اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگبندی مذاکرات میں حماس کا شرکت سے انکار ایران کا اسرائیل پر حملے پر غور عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جمعیرات کو قطر میں ہونے والے غزہ جنگبندی مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صرف غزہ میں جنگبندی کا معاہدہ ایران کو اسرائیل پر براہ راست رد عمل دینے سے روک سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جمعیرات کو ہونے والے مذاکرات میں اپنا ایک وفد بھیجے گی میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حماس نے نئے مذاکرات کے بجائے پہلے سے منظور شدہ منصوبے پر عمل درامت کے لیے ایک عملی منصوبے کی درخواست کی ہے سینئر رہنوہ حماس سمی ابو زہری کہتے ہیں کہ نئے مذاکرات کی صورت میں اسرائیل مزید شرائط آیت کر سکتا ہے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں غزہ جنگبندی مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ایران نے اسرائیل پر حملے پر غور شروع کر دیا ہے